موسیقی نمشکار آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے جرہٹ کے ہندی میں دوستو گھر میں موجود ہر چیز میں ساقراتمہ اور ناقراتمہ کرجہ ہوتی ہے اگر ان بستو کو گھر کی صحیح اسطحان پر اور صحیح جگہ پر نہیں رکھا جائے تو یہ ناقراتمہ کرجہ پھیلاتی ہیں اور یدی آپ ان کو صحیح جگہ پر رکھتے ہیں تو گھر میں ساقراتمہ کرجہ پھر دیتی ہیں اور گھر کے لوگوں کے سواست کے لیے ایسا کرنا اچھا ہوتا ہے آج کا فکیان بھی اس بات کو مان چکا ہے کہ گھر میں موجود ہر چیز ایک ارجت رنگیں چھوڑتی ہیں دوستو ہم سبھی کے گھر میں گھڑی کا پریوک جرور کیا جاتا ہے جو ہمیں آنے والے سمیں کے بارے میں سوچیت کرتی رہتی ہے کیا سمیں ہو رہا ہے اور آگے بڑھنے کا ہمیں گھڑ سکھاتی رہتی ہے یدی ہمارے جیون پر اگر کسی چیز کا سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے تو وہ ہے سمیں سمیں کبھی بھی ایک جیسا نہیں ہوتا کبھی سمیں اچھا ہوتا ہے کبھی برا ہوتا ہے یا ہر کسی کے جندگی میں آتا رہتا ہے کہتے ہیں یہ ہے سمیں کا چکر ہے چلتا رہتا ہے سمیں کسی کے لیے نہیں روکتا لیکن ہم آپ سے کہیں گے کہ اگر آپ گھر میں کوئی چھپائی کر سکتے ہیں وہی بھی گھڑی سے اس سے آپ کا سمیں اچھا ہو جائے گا جی ہاں گھڑی وہی چیز ہے جو آپ کے سمیں کو اچھا کر سکتی ہے جسے آپ روج نیہارتے ہیں وہی گھڑی آپ کے برے سمیں کو بھی اچھا بنا سکتی ہے کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کئی بار ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظرانداز کر دیتے ہیں لیکن وہی چیزیں ہمارے جیون میں ساقرات مکتہ لاتی ہیں بدلاؤ لاتی ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے گھڑی کی صحیح دیزار آپ کے جیون میں ساقرات مکتہ لاتی ہے آپ کے جیون میں بدلاؤ کر سکتی ہے اس سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کے ایک لائک جرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور یدی آپ نے ابھی تک ہمارے چین کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے پٹل پر ضرور دبائیں تاکہ آنے والے اسی پرکار کی اچھے ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کے سب سے پہلے آسکے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کیلینڈر کو کس جگہ پر لگانا چاہیے اور کس جگہ پر نہیں لگانا چاہیے آئیے جان لیتے ہیں سب سے پہلی بار گھڑی کے پرکار واسطو ساسطر کے انوصار گھر میں یدی گھڑی گول اور انڈاکار ہو تو یہ سب سے اتب مانا چاہتا ہے پر آج کل دیکھا جا رہا ہے باجار میں بہت ساری گھڑی موجود ہیں جس پر بھگوان کی فوٹو لگائی جاتی ہے اور الگ الگ آکار میں یہ ملتی ہے دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ تصویروں والی گھڑی کو گھر میں نہیں لگانا چاہیے اس سے آپ کے گھر کے صدیتوں پر اس کا برا سر پڑتا ہے گھر میں کبھی بھی بھگوان کی تصویر والی گھڑی نہ لگائیں کیونکہ بھگوان کو روجانہ اگر وقت دکھائی جاتی ہے ان کی پوجہ پاڑ کی جاتی ہے لیکن گھڑی تو کئی مہینوں تک ایسے ہی دھول کھاتی رہتی ہے اس کی طرف دھیان تک نہیں جاتا اس کو کوئی صاف بھی نہیں کرتا ایسا کرنے سے بھگوان کا اپمان ہوتا ہے اور یہ شب نہیں مانا جاتا ہو سکے تو گھڑی کا آکار انڈاکار اور گولی رکھیں ایسا صبح مانا جاتا ہے انڈاکار ہماری پرتوی بھی ہے پرتوی کو یہ درش آتا ہے چوکور گھڑی میں نکیلے کونے ہوتے ہیں جو کی نکرات مکتہ کو درش آتی ہے نکیلی چیزوں میں نکرات مکتہ بھستی ہے دوسری پا گھڑی کو ہمیں صاف سترہ سوچ رکھنا چاہیے جس پرکار سے ہم اپنے آپ کو سوچ اور ساف رکھتے ہیں اور کپڑے سمیں سمیں پر دھوتے بدلتے ہیں اسی پرکار سے گھڑی کو بھی رو جانا صاف کرنا چاہیے سمیں سمیں پر گھڑی میں چڑی ہوئی دھول اور مکڑی کے جالے کو صاف کرتے رہنا چاہیے اس سے آپ کا بھاگے بھی دھندلہ نہیں پڑے گا کئی گھروں میں عادت ہوتی ہے کہ پرانی گھڑی کو بنواکر چلاتے رہتے ہیں نئی گھڑی آئی تو پرانی گھڑی کو کہیں پر بھی ٹانگ دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے پرانی گھڑی ٹوٹی ہوئی بند گھڑی بلکل بھی گھر میں نہیں ہونی چاہیے اس سے گھر میں نقراتمک ارجہ کا واس ہوتا ہے اور گھر میں واسط دوست لگتا ہے اور گھر میں دردرتہ کا واس ہونے لگتا ہے دوسری بات بند گھڑی کو گھر میں رکھنے سے ویکتی کے جیون میں نئے افسر نہیں آتی اور وہ اپنے جیون میں سفلتا پراب نہیں کر پاتی تیسری بات ہے گھڑی کو کبھی بھی دکشن دشا میں نہیں ہونا چاہیے یہ دکشن دشاہ وہ یملوک کی دشاہ کہتے ہیں جو کی کال کا انتیم چکر یہیں سے ضرور ہوتا ہے اس لئے واسطو ساسطرے میں اس دشاہ کو اشب مانا گیا ہے گھر میں گھڑی کو اتر اور پور پشتن دشاہ میں لگا سکتے ہیں گھر میں گھڑی کو کبھی بھی مکھے دروازی گھر کے آنے جانے والے گیٹ پر یا گھر کے مین گیٹ پر نہیں لگانا چاہیے اس کا پروفہ آپ کی دینک دینچرے پر پڑھ سکتا ہے گھڑی کو ہمیشہ اپنے گھر کی دیوار پر ہی لگانا چاہیے تاکہ گھڑی کو ہمیشہ آپ ہمیشہ دیکھ سکیں چوتھی بات ہے گھڑی کے ساتھ اپنے کیلینڈر ٹاگنے کی جگہ کو بھی دھیان رکھیں گھڑی کا پرتیق ہے تو کیلینڈر تاریخوں کا پرتیق ہے کیلینڈر کو پوری اور اتری دشاہ میں کبھی نہیں لگانا چاہیے اس سے واسط دوست پن ہوتا ہے اور اپنے گھر میں پرانے کیلینڈر کے ساتھ نئے کیلینڈر بلکل بھی نہیں لگانا چاہیے پرانے کیلینڈر کو اتھار دینا چاہیے کیلینڈر اور گھڑی دونوں ہی آگے بڑھنے کی سوچک ہیں جو کہ ہمیں پریڑنا دیتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ آگے بڑھنا ہے سمیں اور تاریخ کے انوصار گھڑی کو کبھی سمیں سے پیچھا نہیں رکھنا چاہیے ہمیشہ گھڑی کو سمیں پر رکھنا چاہیے دوست چار منٹ پیچھے نہیں رکھنا چاہیے گھڑی کو آپ پانچ سے دس منٹ آگے رکھ سکتے ہیں پرانتو پیچھے نہیں رکھنا اس سے آپ کو کبھی بھی اس سمیں کا کالچکر اور دوست پرنام پراب نہیں ہوتا رکی ہوئی گھڑی اور پرانہ فٹا ہوا کیلینڈر آپ کی سمیں کو روک دیتا ہے آپ کو جیون میں آگے بڑھنے نہیں دیتا لاکھ کوششوں کے بعد بھی آپ فسے رہ جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں اسی لئے وقت کے ساتھ آگے بڑھنے کے لئے گھڑی اور کیلینڈر کو ہمیسا سمیں سمیں پر بدل دے رہنا چاہیے کیلینڈر کو کبھی بھی اپنے سونے والے کمرے میں نہیں لگانا چاہیے نہ ہی موکھے دوار پر ٹانگنا چاہیے یہ شب نہیں مانا جاتا پرانی گھڑی کو دام دینا شب مانا جاتا ہے اسی لئے آپ پرانی گھڑی کو دام دے دیں کیونکہ اس سے آپ کا برا سمیں بھی نکل جاتا ہے گھڑی کے ساتھ اگر آپ کے گھر میں پرانی گھڑی ہو تو کسی جرورت مند کو دے دینی چاہیے تو یہ تھے کچھ ایسے مہترپونڈ واسطتی اگر آپ کو یہ ویڈیو پر سند آئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے بھی دیکھتے ہماری چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ آنے والی نیویوز کی نوٹیفکیشن کو سبسکرائب کر سکیں ہماری ساتھ بنے رہنے کے لئے دھن بار